پاکستان کا ٹوماٹر کی وجہ سے مزاک اڑانے والا بھارت آج خود پیاس کو ترس رہا ہے جی ہاں بھارت میں اس وقت پیاس کی قیمت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے اور لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں انڈیا میں پیاس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے یہ خبر گدشتہ ایک ہفتے سے ذرائع ابلاغ اور سیاست پر چھائی ہوئی ہے اس خوف سے کہ پیاس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کہیں کوئی سیاسی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے حکمران بھارتی جنتہ پارٹی نے پیاس برامد کرنے پر پبندی لگا دی ہے تاکہ مقامی منڈیوں میں پیاس کی قیمتوں کو مزید بھرنے سے رکا جائے جہاں ایک طرف بھارت میں پیاس غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے وہیں بھارت کی وزیر خزانہ کے حیران کن بیان نے بھارتیوں کو آگ بگولہ کر دیا ہے جن کا کہنا ہے نہ تو وہ پیاس اور لہسن کھاتی ہیں اور نہ ہی ان کا خاندان تو انہیں اس معاملے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور وہ ایسے خاندان سے آئیں ہیں جہاں کسی کو پیاس اور لہسن کا مطلب ہی نہیں آتا میں اتنا لہسن پیاس نہیں کھاتی ہوں جی سدون بری میں ایسے پریبارت سے آتی ہوں جہاں آنین پیاس کا مطلب نہیں رکھتی جبکہ بھارت میں پیاس کی قیمتیں بھرنے کے بعد اس کی چوری اور لوٹ مار بھی شروع ہو گئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مہاشتہ گجرات اور کرناٹیکہ میں غیر معمولی بارشوں کے باعث فصلیں تباہ ہونے سے پیاس کی قیمتیں بھڑی ہی ہیں یہ سلسلہ اگست میں شروع ہونے کے بعد سے اب تک جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت میں پیاس مزید نایاب ہوتا جا رہا ہے بھارت میں پیاس مزید نایاب ہوتا جا رہا ہے